ملفات ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں یہ شعر شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے تحریر کردہ ہیں ان اشعار میں شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا اللہ بھی ایک ہے قرآن بھی ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک اور دین بھی ایک ہی ہے اگر یہ مسلمان بھی ایک ہو جاتے اخوت اور بھائی چارے اخوت اور بھائی چارے اختیار کر لیتے امانی اتحاد سے اپنے اندر قوت پیدا کر لیتے تو کیا تھا مگر انہوں نے فرقہ بندی کو ترجیح دی اور اپنے مفادات کا ثبوت دیتے رہے دنیا میں ترقی کرنے کا ہرگز یہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا جو کہ مسلمانوں نے لگایا ہوا ہے یعنی کہ جو اندازہ مسلمانوں نے لگایا ہوا ہے کہ ہم اس اندازے سے ہم دنیا کی ترقی پذیر قوموں میں شمارہ نام شمار ہوگا ایسا نہیں ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر چل کر جو ہے اپنی ترقی پذیر قوموں میں ہم جا سکتے ہیں جو ابھی آج کل ترقی پذیر قومیں ہیں وہ قرآن مجید ہی میں سے لے کر کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے اسی میں وہ انگریز اس کو تحقیق کرتے ہیں اور اسی پر وہ ترقی کیے ہوئے ہیں تو جب ہم وہ کرتے ہیں ہمارے قرآن مجید پر لیکن جب ہم کر لیں گے تو ہم دنیا کی سب سے بڑی ترقی وزیر قوم ہوں گے شکریہ